جناب اتاو المنون پہن صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان پر خطاب فرمائے الحمد للہ بعده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في كلامه المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر صدق اللہ العظیم میرے انتہائی باجب الاحترام قابل سبت تکریم اسعادی سے اکرام ومعزز میں مانانے گرامی آج کی سازی مشان تقابلی سلسلے تقاریر میں بندہ جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہے وہ ہے اسلام اور انسانی حقوق سامعین محترم آفتاب اسلام کے طلوس قبل دنیا انسانیت پر ایسا دور تھا کہ انسانیت پر حیوانیت کی تہجم گئی تھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون نافذ تھا الغرز انسانیت اپنی حقیقت کی جستجو میں دربدر پھر رہی تھی ایسے نازک حالات میں خلاقِ کائنات نے انسان کو انسانیت کی حقیقت سے آشنا کرنے اور حقوقِ انسانیت کا درست دینے کے لیے سرورِ کائنات محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین دین اور جامعہ ترین نظامِ شریعت تھما کر مبوض فرمایا آپ علیہ السلام نے حقوقِ انسانیت کا درست دیا اسلام نے انسان کو وہ حق دیا ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس کی مثل و مثال نہیں ملتی کیونکہ اسلام نے انسان کو تحت السرہ سے اٹھا کر اوجِ سرعیہ پر پہنچا دیا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ایک دوسری جگہ ربِ کائنات میں لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تقلیم فرما کر یہ اعلانِ عام کر دیا کہ وسیع و عریض کائنات اور کائنات کے حسین نظارے لہلہاتِ بھول اُبلتے چشمے مسکراتی کلیا سمندر کی محیب لہرے الغرص سرعہِ قدرت میں سب سے حسین اور پرکشش تقلیق انسان کی عزیزانِ من دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام بھی وہ واحد مذہبے جس نے بلا کسی تقلیق تمام انسانیت کو حبوق دیئے چنانکہ مسلم ہو یا کافر من قتل نفسم بغیر نفس او فسادن فی الارض فقعنما قتلن ناس جمعہ اور میرے مذہب اسلام نے ہر اس فرد کا حق لازم قرار دیا جو انسانیت کے رشتے سے منسلک ہو پھر جب یہی انسان والدین کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدِهِ اِحْسَانَا پھر جب یہی انسان میاں بیدی کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا وَعَاشِ رُوحُ النَّبِ الْمَعْرُونَ جب یہی انسان اولاد کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ إِلَّا جب یہی انسان یدین کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا وَعَنْ تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِي وَالِسَّ جب یہی انسان مزدور کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا آتو العجیر عجلہو قَبْلْ عَنْ يَجِبْ عَرَقَهُ جب یہی انسان پڑوسی کے روپ میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا لَا يَدْخُلُ اللَّنْ جَنَّتَ جب یہی انسان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر ایک مسلمان کے روح میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق دے کر اس کی جان کو کعبے سے معزس قرار دے کر اس کے نحق قتل کرنے کے خلاف سخترین وعید کا اعلان فرمایا وَمَن يُغْتَلْمَن مِنَ مُتَعْمْ بِدَرْ فَجِزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اسی پر بس نہیں کیا مزید فرمایا وَعَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اسی پر بس نہیں کیا میرے ربہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا مزید فرمایا وَعَدْتَلَهُ عَدَابًا عَدِيمًا جب یہی انسان غلام جیسے کم کر انسان کے روح میں سامنے آیا تو اسلام نے اسے بھی حق بخشا جگہ جگہ فتح کی رغبہ کہ کر اس کی آزادی کے جھنڈے گاڑتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں غلاموں کو دیا عشانی سے پیغام عزادی کہے کر بش میں چودہ سو بر پرے یہ جاہ میں عزادی اجانا جب ہوا رخصت جبین شب افشا کا نسیم زندگی پیغام لائی صبح خندہ کا سامعین محترم میرا مذہب اسلام انسان کو صرف زندگی کی حد تک حق نہیں دیتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق بخشتا ہے چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارنوم دیوبن سے ایک ہندو شخص سوال کرتا ہے کہ آپ اپنے مردوں کو دخناتے کیوں ہوں جلاتے کیوں نہیں حضرت نے جو جواب دیا وہ اسلام اور حقوق انسانیت کی بھرپور اکاسی کر رہا ہے غور سے سماعت فرمائیے حضرت نے جو جواب دیا وہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے حضرت نے فرمایا کہ خزانے کو دفنا دیا جاتا ہے اور کچھرے کو جنا دیا جاتا ہے تو پھر میں اسلام کو انتہا پسندی اور شدت پسندی کے نام دینے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں یہ من پسند شگو سے کھلائے ہیں کس نے اور کس نے گلشن اسلام کو پامال کیا ہے مجھے بتائے اربابِ گانش و بینش مجھے بتائے اربابِ گانش و بینش کہ کس نے منصب انسانیت کو بحال کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا عِلَّا الْبَلَاهُمُونَ موسیقی